ہیلو دوستو میں آپ کا دوست ڈاکٹر کمل مطل آج میں نے سوچا کہ کیوں نہ پرکرتی کی گود میں بیٹھ کے کچھ کیا جائے تو اسی ہی صاحب سے آج میں یہاں آیا ہوں آج بڑا اچھا لگ رہا ہے فریشی محول لگ رہا ہے یہاں کا تو دوستو آج میں بات کرنے آیا ہوں آپ کے بیچ میں میرے پاس اکثر فون آ رہے ہیں لوگوں کے یا میرے پاس کلینک پہ لوگ آتے ہیں وہ مجھے بولتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں کمر میں درد ہے ہمیں اس جنگہ درد ہے تو دوستو ہم دھیرے دھیرے اب اپنے ان ویڈیوز کے اندر آگے ایک 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 پارٹ کی ایک سائز دکھائیں گے آپ کو کہ کس پارٹ کے اندر دکت آئی تو آپ نے کیا کرنا ہے کیونکہ دیکھو ہمارا جو شریر ہے نا آئر ویڈ نے بھی بتایا ہے سم دوش ہے سم اگنی سم دھاتو ملک ریا پرسنات مندریہ من ہے سوست اتے بدیتے یعنی جہاں پر جب تک ہمارے دوش وات پت کف ہماری دھاتویں رس رکت ماس مید استھی مجھا شکر سب چیزیں جب سم ہوں گی سب چیزیں جب پروپر ہوں گی تب جا کے ہمارا شریر سوست ہوگا جب اس کے اندر کبھی وات بڑھ گیا یعنی ویڈ ویکار بڑھ گیا تو ہمارے دردیں چالے ہو جائیں گے پت ویکار ہو گیا تو ہمارے شریر کے اندر ایسیڈ بن جائے گا ہمارے سکن کے روگ لگ جائیں گے ایسے ہی جب کف بڑھ گیا تو ہمیں اپنا اس سے ریلیٹڈ کف سے وردک چیزیں بڑھنے سے کف کے روگ لگ جائیں گے تو دوستو انہی چیزوں کو نوارن کے لیے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک تو روگ کا جو نیدان ہے یعنی جو اس کا قارن ہے اس کو چھوڑنا دوسرا ساتھ میں آئر وید کے ساتھ میں یوگ کو جوڑے رکھنا کیونکہ دیکھو جب تک آپ یوگ نہیں کریں گے جب تک آپ ایکسرائز نہیں کریں گے میں نہیں مانتا کہ آپ پروپر ویہ میں ٹھیک ہو پائیں اب ہو کیا رہا ہے انگریج جی دوائیاں کھائی جائے رہے ہیں لوگ کھائی جائے رہے ہیں پھر بھی لوگ اسوست ہیں ان کا قارن کیا ہے ان کا قارن یہی ہے کہ وہ لوگ درد نوارک تو کام کر رہے ہیں لیکن ساتھ میں یوگ کو نہیں جوڑ رہے تو آج ہم اسی چیز کو جوڑتے ہوئے آج آپ کو کمر کے روگ کو دور کرنے کے لئے کیا کیا ہمیں ایکسرائز کرنی چاہیے پھر اس کے بعد کیا گھرے لوپ آئے کرنے چاہیے اور اس کے بعد کیا آئرویدک اس کے اندر عوشدی ہو سکتی ہے ان سب چیزوں کا بات کریں گے آپ اس ویڈیو کو ان تک جرور دیکھیں دوستو سب سے پہلے آپ جیسے کی میں بیٹھا ہوں یہاں پہ اس بگیچے کے اندر ایسے ہی ایک بگیچے میں یا کہیں بھی اپنے بیٹھ پہ بیٹھ جائیں اس کے بعد آپ اپنا ایک بستر بچھا لیں بستر بچھانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے دوستو ریلیکس ہو کر بلکل ٹینشن فری ہو کر جیسے کی بھی سب کچھ بھول گے پھر کیا کرنا ہے دوستو آپ نے اپنی ایک ٹانگ کو پر اٹھاتے ہوئے سانس بھرتے ہوئے اور پھر اس کا ایک سرکل بنانا ہے پورا ایک دو تین ایسے کرتے کرتے آپ آپ اس کے سرکل دس تک لے کے جائیں پھر دوستو کیا کرنا ہے پہلے تو گھڑی کی سیدھی سوئنگ کی طرف چلنا ہے کیونکلوک وائز پھر چلنا ہے اینٹی کلوک وائز ایسے ہی ایک دو تین دوستو آپ نے جیسے کی ایک ٹانگ سے کر لیا اس کو وہاں پہ ستھر رکھ دیں پھر دوسری ٹانگ سے آپ نے یہی سسٹم چلانا ہے ایک دو اور جتنا لمبا کر سکیں اتنا اچھا ہے تین ایسے ہی واپس تین دو ایک اس سے دیکھئے دوستو آپ کے کلے کی ایکسسائز ہوئی جو کلے ہیں ہمارے میرے پاس پیشنٹ آ رہے ہیں ڈوکٹ صاحب ہمارے فیمورل نیکروسیز ہو گیا جن کے نیکروسیز ہو گیا یعنی خون کی سپلائی بند ہو گیا وہ اگر اس ایکسسائز کو رام رام سے کریں گے جتنا ان سے پوسیبل ہوگا تو دوارہ خون کا دوارہ چال ہو جائے گا اور پھر کیا کرنا ہے دوستو اس کے ساتھ میں آپ نے نوکہ آسن کرنا ہے دونوں پیروں کو جوڑ کر تیس کی ڈگری پہ اٹھانا ہے اور ایسے ہی اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھانا ہے جتنا آپ سے ہو سکے اٹھنا کریں پھر ریلیکس ہو جائیں پھر سانس کو بھرتے ہوئے اندر روکنا ہے نوکہ کی طرح ہمارا شریر ہو جائے گا پھر ریلیکس ہو جائیں پھر کیا کرنا ہے دوستو اس کے اندر آپ نے اب اُلٹے ہو جانا ہے پیٹ کے بل آپ پیٹ کے بل ہو جائیں گے پیٹ کے بل ہونے کے بعد آپ نے اس میں دو تین کریائیں ہیں جیسے کی آپ نے تھوڑی کو یہاں رکھ لینے ہاتھوں کے اپر اور ان پیروں کو ایسے مارنا ہے آپس میں اس سے کیا ہوگا آپ کے جو گوڑڈے ہیں جن میں سوژیس آ رہی ہے وہ گوڑڈوں میں سوژیس دھیرے دھیرے جائے گی اور وہ جو مڑتے نہیں ہیں وہ مڑنے شروع ہوگے پھر کیا کرنا ہے دوستو اس کے اندر آپ نے کمر کے لیے یہ خاص طور پر بتا رہا ہوں ایسے لیٹ جانا ہے پیٹ کے بل بھجنگ آسن کرنا ہے بھجنگ آسن میں سانس بڑھتے اوپر جانا ہے چھوڑتے ہو نیچے جانا ہے پھر چھوڑتے ہو نیچے جانا ہے ایسے ہی دوستو آپ اس میں ایک پرکریہ اور کر سکتے ہیں ان دونوں ہتیلیوں کو اپنے سنتلوں کا نیچے رکھ لیں اپنے پٹوں کا نیچے رکھ لیں اور سانس بڑھتے ہو تھوڑی کو نیچے جمین میں لگا لیں اور سانس بڑھتے ہو اوپر اٹھانا ہے پیروں کو پھر چھوڑ دیں پھر سانس بڑھتے ہو اوپر اٹھائیں پھر چھوڑ دیں اس سے دیکھنا دوستو آپ کی جو کمر میں دکت ہے وہ دھیرے دھیرے شانت ہو جائے گی اس کے علاوہ آپ ایک کریا اور کر سکتے ہیں جس کے اندر کیا کرنا ہے دونوں گڑھوں کو موڑ لیں موڑنے کے بعد ہاتھوں کو فلا دیں اور آپ نے کیا کرنا ہے دوستو بلکل سمپل طریقہ سے بتا رہا ہوں ہمیں آپ کو سانس بڑھتے ہو گردن کو ایک سارے لے کے جانا ہے پیروں کو دوسرے اس کے اپوزیٹ لے کے جانا ہے پھر چھوڑتے ہو ویچ میں آ جانا ہے پھر سانس بڑھتے ہو یہ کریا ہیں آپ نے بار بار کرتے رہنا ہے یہ کمر کے لیے سب سے بڑی ایکسسائز ہیں اور آپ نے کیا کرنا ہے دوستو اس میں ہم سائیکلنگ کر سکتے ہیں سائیکلنگ کے لیے آپ پیروں کو پروٹھا لیں اور سائیکل چلائیں جیسے سائیکل چلاتے ہیں پھر اُلٹا سائیکل چلائیں واپس اس سے بھی آپ کے جو کلے کی ہڈی ہیں اور جو کمر ہے ان پر آرام ملے گا جو میں نے بتایا آپ کو فیمورال نیکروسیز ہو جاتا ہے جو اس کے لیے ہم اور ایکسسائز کیا کر سکتے ہیں ہم نے دونوں ہپس کے پر یہاں ہاتھ رکھ لینا ہے اور یہ ایسے کر کے ون یہ ٹو ہم نے پنجہ پنجہوں پر ون اور ٹو کرنا ہے اور ایسے ہی نیچے کی طرف جانا ہے ون ٹو ون ون ٹو ون ٹو اور یہ ہی آگے ون ٹو 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 ون ون ٹو ون ون ٹو 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 ٹو ون ٹو ون ٹو ون ون ٹو ڹو ون ٹو لوگوں کو پیٹھ ساف نہ ہونے کے بجے اسی وایو رہتی ہے تو اس چیز کے لیے پھر آپ نے کیا کرنا ہے دوستو ہرڑ ہوتی ہے ایک ہرڑ کالی ہرڑ لے لیں کالی ہرڑ کو طوے پہ بھون کر اس گھی ڈال کے بھون لیں اس کے بعد اس کو چوستے رہیں چوستے سے کیا ہوگا دوستو وہ آپ کے اندر پیسٹ کی طرح بن جائے گی موں میں اور اس پیسٹ کی جو بن جائے گی اس کو پھر آپ پی لیں پینے کے سے آپ کا پیٹھ ساف ہوتا رہے گا یا پھر دوسرا طریقہ ہوتا اس سب گوڑ کی بھوسی اس سب گوڑ کی بھوسی دو چمچ آپ رات کو گرم دودھ سے مٹھا ڈالے ہو ایسے اگر لے لیتے ہیں تو آپ کا پیٹھ ساف رہے گا کیونکہ سب ہی بیماریاں پیٹھ سے ہیں پیٹھ اگر ٹھیک رہے گا تو وائیو اپنے آپ ہی آپ کی صحیح رہے گی اگر پیٹھ ہی ہمارا ڈسٹر ہے تو وائیو وکار پھر ہمیں پکڑتے رہیں گے اور دوستو اس کے اندر میں خاص دھیان کیا رکھنا ہے آپ نے وائی وادی کی چیزیں ہیں جیسے کی اڑت کی ڈال گوبھی بھینڈی علو اربی یہ چیزیں نہیں کھانی ان سے کیا ہوگا آپ کو جو آپ کے شریر کے اندر وائی بڑھے گی اور دوستو اگر جس کے یوریک ایسٹ بڑھ رہا ہے اس یوریک ایسٹ بڑھے ہوئے بندے کو پروٹین سے ریلیٹڈ ڈالیں جیسے چنے کی ڈال ہے راجمہ ہے چھولے ہیں کڑے چنے ہیں مشروم ہے پالک ہے پنیر ہے یہ نہیں کھانا تو اس طرح سے ہم نے آپ کو آج ڈائٹ کا سسٹم بھی بتایا تھوڑا سا کی کس طرح سے کن کن بیماری کے اندر کیا کیا روگ کے اندر کیا کیا کھانا ہے آپ نے تو یہ ساری پرہیج بھی رکھنے ہیں سارا خان پیان کا بھی سسٹم اور ایک سب سے بڑی بات میں آپ کو بتاؤں گا کی پانی جو ہے آپ نے بھوجن کے ساتھ میں نہیں پینا آدھے گھنٹے کا گیپ ہونا چاہیے پانی کا یا تو پہلے پی یں یا بعد میں پییں نہیں تو اگنی مند ہو جائے گی اگنی مند ہو جائے گی تو آم وات ایک بیماری ہوتی ہے ہماری جس میں ارثریٹس کہتے ہیں وہ آم ہمارا پاچن نہیں ہوتا اس کا اس کا کارن یہی ہے کہ اگنی مند ہو جانا اگر آپ کی اگنی پروپر رہے گی تو کیا ہوگا آپ کا پاچن صحیح ہوگا پاچن صحیح ہوگا تو آپ کو وائیو اکار نہیں ستائیں گے اور اب اس کا آئر ویدیک حساب سے کیا کریں آئر ویدیک حساب سے آپ نے کیا کرنا ہے سرنجان آتی ایک مٹھی سرنجان مٹھی سرنجان لے لیں اس کے ساتھ میں اشوگندہ چورن لے لیں اگنی تنڈی وٹی لے لیں ساتھ میں آپ کیا کریں اس کے اندر یوگراج گوگل یا سینہنات گوگل میں سے کوئی بھی ایک دو دو گوڑی دن میں تین بار اور راسنادی کارا یہ تین چن چمچ سویرے شام اگر پانی ملا کر کھانا کھانے کے بعد لے لیتے ہیں تو آپ کو کسی طرح کا بھی وائیو اکار نہیں ستائے گا اگر پھر بھی اگر ان سے نہیں رام آئے تو پھر ہمارے اوشد سینٹر کے اندر جوائنٹ رپیئر کر کے ایک دوائی ہم بناتے ہیں اس میں پانچ گوڑی سویرے کی چار شام کی ہوتی ہیں وہ میں کہتا ہوں کہ رامبان ہمارا فارمولا ہے وہ کسی بھی طرح کے جوڑوں سے بیماری ہو اس کے اندر اگر ہم اس کو دے دیتے ہیں تو وہ ہر جوڑ کی ایک قسم کی یہ لگل اچوک دوا ہے جس سے جو بھی جوڑ کے اندر جو دکت آ جاتی ہے اس چوڑ کے اس بیماری کو وہ ہر لیتی ہے یعنی جہاں جس کی گریز ختم ہو گئی ہو جس بندے کو یہ لگتا ہو کہ میرے جوڑ میں سوجی ساری ہے پیر میں بھانگا پنا گیا ہے ہر چیز کو وہ ٹھیک کرتی ہے تو دوستو آج میں ہم نے اپنی ویڈیو کے اندر ساری ایکسسائی سمجھی چھوٹی 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 پتہ سب بھی آپ کو تھی سارے چینلز پہ آتی ہیں لیکن پھر بھی میرا بتانے کا مطلب یہ تھا کہ جو میرے درشک ہیں جو یہ چاہتے ہیں ڈاکٹر مطلع ہمیں کچھ بتائیں اس کے لیے میں نے آج ایک ویڈیو تیار کیا تاکہ آپ لوگ یہ جانیں کہ بھی ڈاکٹر صاحب نے ہمیں بتا دیا تو ہم کریں گے تو میں آپ سے بھی امید رکھتا ہوں کہ آپ یہ کریں گے اور دوستو اس ویڈیو کو آپ جادہ جادہ لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستو تک بھی دیں تاکہ ان کو بھی پتا لگے کہ ہم کس طرح سے آپ لوگوں کی مدد کے لیے بیٹھے ہیں اور آپ لوگوں کے پیار اور سنہیں جس طرح سے مجھے ملتا ہے اس طرح سے میرا حوصلہ بڑھتا ہے اور میں اور نئی ویڈیوز لے کے آپ کے پاس بار بار آتا ہوں اور آگے بھی آتا رہوں گا جائر وید جائے بھارت